سلام دوستوں ویلکم ٹو مائی یوٹیوبر آج ہم بات کریں گے حجائی ڈرامی کی نیو اپیسوڈ کے اوپر جیسے لاس اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا تھا کہ عزیزہ خانہ بھی میران کو گولی مار دیتی ہے لیکن ریان کسی نہ کسی طرح بچا کر میران کو نردی سے بائی نکالنے میں کامیاب ہو جاتی ہے شاہدوگلو والے میران کے پیچھے ہوتے ہیں عزیزہ خانہ بھی میران کو ماننے کے پیچھے ہوتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ریان اپنے دشمنوں سے اپنے شور کو بچا سکتی ہے یعنی پھر دوسری طرف دیکھتے ہیں جی شاہدوگلو میں جہان جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہندان کہتی ہے تم نہیں جاؤگے جہان جانے کی ضد کرتا ہے عزاد کہتا ہے کیا ہوا تو وہ کہتی ہے ہاں وہ لڑکی پھر چلی گیا ہندان کہتی ہے جو کچھ مرضی اسے کوئی نہیں بچانے جائے گا ایسا کہ بہت سی باتیں کرتے ہیں تو عزاد اپنے باپ کو کہتا ہے بلکل بھائی جان ٹھیک ہے ماما ٹھیک ہے ہمیں نہیں جانا چاہیے تو آجاریم کہتے ہیں کیا تم نے میران ریان کو چھوڑ دیا کہتے ہیں ہاں میں نے ریان کو چھوڑ دیا اب کوئی بھی اس کے پیچھے نہیں جائے گا وہ جو چاہے کرتی رہا مجھے پتا چلا ہے کہ مجھے ایسی محبت کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے مجھے نہیں نہیں آئی تھی میں باہر چلا گیا تو جہان کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہوا تو ہندان جہان کو لے کے چلی جاتے ہیں کہتے ہیں آؤ تھوڑ دیر بیٹھتے ہیں آرام کرتے ہیں دوسری طرح دکھاتے ہیں جی خیزر اپنی وائف کو لے کے جا رہا ہوتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں جی زہرہ کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے لیکن شاہدوگلوں میں جہان کو ہندان جانے نہیں دیتی ہوتی اپنے ساتھ لگا کے بیٹھی ہوتی اور کہتے ہیں کہ جانے کی زورت نہیں اتنے بھی جی سارے باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کیا ہوا ازاد بھی وہی پاس ہوتا ہے یاری ہم سب بھی جاگ رہے ہوتے ہیں اتنے بھی جی ہم دیکھتے ہیں کہ جہان کے نمبر پہ کال آتی ہے خیزر کی اسے بتاتا ہے جی زہرہ کی حالت بہت زیادہ خراب ہم دوسرے ہوسپیٹر میں جا رہے ہیں اس کو ساتھ لے کے اس کو بہت زیادہ تکلیف ہے بچے کی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جائے سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے برد رہا پرشان ہو میں یہی پہ گھر پہ ہوں جہان پہ کال بند ہو جاتے ہیں لیکن جہان جہان مجھے ایکٹنگ کرتا ہے جیسے خیزر سے کہہ رہا کہ میرے پاس آو ہوسپیٹر میں وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں ہندان میں پرشان ہوں جہا زاد کہتا ہے کیا ہوا وہ کہتے کہ جہان کہتا ہے ہاں میں اب بھی آ رہا ہوں کہتا ہے کہ بھائی کی حالت بہت زیادہ خراب ہے جی کیونکہ زہرہ کی حالت خراب ہے وہ اس کو لے کے دوسرے ہسپیٹل میں جا رہے ہیں مجھے بلا رہے ہیں تو ازاد کہتا ہے میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا وہ کہتا ہے نہیں تمہارے زیادہ جہان یہاں پہ نہیں تم گھری پہ رہو سب کا خیار رکھنا ازاد کہتا ہے جی ٹھیک ہے پھر جہان وہاں سے چلا جاتا پھر دکھاتے ہیں جی جہان ریان اور میران کو تلاش کرنے کے ل یہ غاروں کی طرف آ جاتا ہے وہ کہتا ہے یہ دیکھو یہ ریان کے کپڑوں کا ہے ٹکڑا ہے وہ دیکھو جہیں کہیں بھی ہوں گے یہاں پہ ہی چھپیں ہوں گے ان کو ڈھونڈوں کے ہاں بھی ملے ان کو مارد پھر دکھایا جاتا ہے اے غار میں میران اور میران بیٹھے ہوتے ہیں جیہان ان کو ڈھونڈ رہا تھا وہ کہتا ہے میں جلد جلد اس میران کو ڈھونڈا اور قتل کرنا عزیزہ خانم کا بندہ محمود بھی وہی پاس میں ہوتا ہے تو دوسری طرف جیہان کو دوسرا بندہ کہتا ہے اگر نسو کہتے تو ہم کرتے ہیں لیکن سنیو کہتا ہے ابھی میں یہی پہ ہوں جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر رہے ہیں دی اوپر چھپ اگھار کے اوپر والی سائیڈ پہ جہان یہ ساری باتیں کر رہتا ہے کہتے ہیں میران اسلوین جہاں میلے سے قتل کر دیوں ریان نیچے سے یہ ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے تو اچھا آپ نے ریان کو گولی ماری ہے میں یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے سن رہا ہوتا ہے تو دوسری طرف جیہاں جاتا ہے جیرسلان ریان کی سارے فوٹوگراف جو سے ایک ٹرام میں ڈال کے ان کے پر پٹرول دا رہا ہوتا ہے ان کو جلانے کی کوٹ جلانے لگتا ہے عزیزہ خانم یہ سب کچھ میں پہ کھڑے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہے عزیزہ خانم تو بہت زیادہ خوش ہوتی ہے جیسے سب کچھ ہونے کی وجہ سے اسے میران سے بھی جان چھوٹ گیا ارسلان کو بھی اس نے اپنے ہاتھ میں لے اتنے میں جی عزیزہ خانم کی نمبر میں محمد کی کال آتے وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے تو وہ محمد بتاتا جیہان یہی پہ ہے وہ میران کو قتل کرنا چاہتے کیا اس کو میں ماروں یا ان پر چھوٹ کہتے نہیں تم چھوڑ دو تم چھوڑ دو اچھا ہے بہت اچھا ہوا بلکل ایسے جان پوچھ کیسے ایکٹنگ کرتے ہیں جیسے بھی کچھ ٹھیک ہے کہتے ہیں ٹھیک ہے تم ان کے پیچھے جا تم ان کی افاظت کرو پھر مجھے یہاں سے آکے لے جا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اپنے گھار جانا چاہتے ہیں یہ سائی رپورٹ دیکھ کے وہاں سے بند کر جاتا ہے تو اسلان کہتا ہے کیا ہوگا عزیزہ خانہ یہ سب کچھ دیکھے بہت کچھ ہے کہتے ہیں ہاں وہ بلکل ٹھیک ان کو تمہارا ڈیسیجن بھی ٹھیک ہے اور میران اب میران کے ساتھ رہ رہے ہیں شکر اللہ کا سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے کوئی پرشانی کی بات نہیں ہے نا تمہیں پرشانی کی بات ہے دوسری ترجیہ میں دکھاتے ہیں میران بہت مشکل حالات میں میران کو گھرسید کے کسی مقام کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں لیکن میران کو گولی لگی ہوتا ہے اس کا بہت زیادہ خ خراب ہوتی ہے میران سے کہتا ہے تو مجھے چھوڑ کے چلی جاتا ہے وہ کہتا ہے میں نہیں جانگا پھر انہیں جنگل میں ایک گھوڑا نظر آتا ہے وہ کہتا ہے اب یہ گھوڑا نظر آگیا دوسری ترجیہ دکھاتے ہیں زہرہ کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے نرس کہتے ہیں کہ بیبی کی حالت بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے زہرہ یہ سنن کا پرشان ہو جاتی ہے تو ڈرائور کو کہتے ہیں جلدی جلدی سے چلو ڈرائور کہتا ہے یہ ایک دوسرا رشتہ اسی سے جانا پ پڑھے گا پھر زہرہ کی حالت بہت ساتھ خراب ہو جاتی ہے پھر دکھاتے ہیں محمد آ جاتا ہے تو عزیزہ خانم کہتے ہیں بھائی میں اس کے ساتھ جانا ہوں آج کا دن بہت اچھا تھا سب کچھ بہت اچھا ہوگیا ہماری ساری پرابمر حل ہوگیا اب تمہیں میران کے قریب بھی نہیں جانا ریا سب کچھ جانتی ہے اب تمہیں یہ سمجھنا چاہیے اگر تم اس کے جان پاس کے تو تمہاری جان کو خطرہ ہوگا عزیزہ خانم کہتے ہیں تمہیں یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ریان اور میران ایک ساتھ ہیں اب تم ریان کو نہیں چھوڑنا نہ وہ تمہارے پاس آئے گی تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ عرسلان کو کہتی ہیں اب میں تمہارے پاس کبھی نہیں ہوں گی ہمیشہ جانا ہر وقت میں تمہاری مدد کے لیے نہیں ہوں گی زیزہ خانم یہ کہہ کہ عرسلان کو وہاں سے چلی جاتی ہے دکھایا جاتا ہے جی پھر عرسلان کال کرتا ہے محفوظ کو اس کو بتاتا ہے کہ دادی جان نے انہوں نے ڈھونڈ لیا وہ بھی کھل ٹھ انہوں نے میران کو ماننے کی کوشش نہیں کی یہ سب کچھ کہتا ہے کہ میران اور ریان اب ٹھیک ہے کہتے ہیں ہاں وہ بھی کھو ٹھیک ہے دادی جان یہی کہہ رہی تھی تو وہ کہتا ہے لیکن دادی جان کو کیسا پتا چلا کہ ہم وہاں پہ ہے کہتے ہیں مجھے نہیں پتا ہے میں خود جھوٹ بول دیتا ہے وہ کہتے ہیں اب ہمیں خیار رکھنا پڑے گا دادی جان کیسے ہمارے سارے پروگرام کو جان لیتی ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں دوسرے کہتے ہیں عزیزہ خانم میں تم میں موقع نہیں دوں گا دوبارہ پھر جی جہاں دھونڈ رہے ہوتے ہیں ابھی بھی جنگل میں اس کے بندے اور جہاں سب کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہتا ہے کہ یہ خون کا نشان ہے اب ہم سب تقسیم ہو کے ان کو ڈھونڈیں گے تم اس طرف جہاں ہم الگ الگ ہو کے ڈھونڈیں گے دوسرے تکر دکھایا جاتا ہے جی اور خیزر اور زہرہ کی امبلس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے زہرہ کی آلت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے خیزر بھی آئیوں بھی ہوش ہوتا ہے اس کو اٹ تکر دکھا ہے کہتا ہے زہرہ کہتی ہے میری حالت بھی کٹ بھی ٹھیک نہیں ہے پھر وہ کہتی ہے دیکھو میرے تمہارے ساتھ جاؤں کہتا ہے نرس کو دیکھو اس کی بھی حالت بہت خراب ہے نرس کہتی ہے جائے مدد کے لیے ہم بعض سی سڑک آپ کو مدد کے لیے خیزر جاننے لگتا لیکن زہرہ اس کو روک لیتی کہتے ہیں مجھے چھوڑ کے منت جاؤں تو خیزر زہرہ کو بھی اپنے ساتھ لے کے امال انسوں کو اسے بائے نہیں کرتا ہے دکھایا جاتا ہے پھر جس صبح ہو جاتی ہے ملائکہ اور نیا بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں انہیں ایسے لگتا ہے کہ میران اور یاں سے دور چلے گئے کہ اپنے کسی اور ملک میں اپنی زنگی گزارنے کے لیے لیکن وہ نہیں جانتے کہ بچاروں کی کیا حالت ہے سب بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اندان کہتے ہیں آج کوئی بھی نہیں نہ میران نہ ریان نہ زہرہ نہ خیزر نہ تمہارے دادا ہم خود اپنی مرضی سے ناشتہ کریں گے اتنے میں دکھال آتی کوئی لوگ آ رہے ہیں دوسری طرح جو ہمیں دکھایا جاتا ہے ایرسلان اپنی خالہ کا انتظار کہا رہا تھا وہ کہتے ہیں کیا ہوا میں آج پتا چال جائے گی آخر انتقام کی کیا زودی آج سب کچھ حقیقہ سامنے میں آ جائے گی دیکھتے ہیں دادی جان اپنی زندگی میں کیا اتنا بڑا سچ لے کے چھپا رہی ہیں انہوں نے تمہاران تک کو نہیں چھوڑا کس طرح سے اس کو قتل کرنے کی کوشش کی دوسری طرح دکھاتے ہیں عزیزہ خان اب دل شاہد کی قبر پہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھو تم نے یہ پر شوڑ دی ہیں پھر وہ کہتے ہیں میں نے ایک منصوبہ بنایا پھر وہ کسی کو کال کر دی ہے تم جلدی سے آ جاؤ دوسری طرح دکھاتے ہیں میران ریان کو لے کے ایک گاؤں کی طرف آ جانے لگتی ہے میران کی حال بہت زیادہ خرابتیں کہتے ہیں پہلے سامنے دیکھو گاؤں دوسری طرح محفوظ اپنے محفوظ ارسلان اور رارون حنیفہ کو لے کے آ جاتے ہیں حنیفہ کہتی ہیں ہاں میں برکل ٹھیک ہے میں تمہارا ساتھ ہوں لیکن ایک میرا میں ایسے نہیں بتاؤں گے تو کیسے میں کہتے ہیں میں تمہیں خط لکھوں گے خط میں لکھ کر سب کچھ بتا دوں گے لیکن میرا میں تم سے کوئی مدر چاہتے ہیں کیا کہتی ہیں کیا چاہتے ہیں تم نے اپنا منصوبہ کیوں چینڈ کر دیں میں نے اپنا دماغہ نہیں میں صرف اپنی زنگی کی زمانہ چاہتی ہوں تب ہی میں سب کچھ بتاؤں گی میری خط آپ نے یہ سب کچھ مجھے چھوڑ دیا تھا میں نہیں چاہتی کہ مجھے کوئی چھوڑ دے تو مجھے خط دو گئے اور میں تمہاری زنگی کی زمانہ دوں گی میں حفوظ و راضی نہیں ہوتا لیکن ارسلان مان جاتے ہیں اتنے میں شرک مدد کی ضرورت ہے لیکن وہاں پہ کوئی بھی اس کی مدد نہیں کرتا میران کی عالب بہت زیادہ بری ہوتی ہے وہ گھوڑے سے نیچے گھر جاتا ہے ریان اسے کہتے ہیں چلو ہم یہاں کسی گھر پر چل دے تمہیں تھوڑا حوصلہ کرنا پڑے گا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تمہیں ہمت مت ہارو میران دوسری طرف جہان اور اس کے لوگ بھی ان کا پیچھا کارے تو انہیں پتا چلتا ہے کہ رستے میں کوئی نشان ملیا ہے اسی نشانوں کا پیچھا کرتے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی اس کا کپڑا ہے وہ میران ریان کے کپڑوں کا ٹکڑا تو وہ کہتا ہے چلیں جی ہم دیکھنا میں آ رہا ہوں میران تمہیں قتل کرنے کے لیے زہرہ اور خزر کی دونوں کی حال بہت خراب ہوتی ہے زہرہ کہتی ہے میں اپنے بچے کو کھونا نہیں چاہتی اب کیا آگا خزر کہتا ہے تھوڑا حسلہ کرو وہاں اوپر تک جائیں گے لیکن زہرہ کہتی ہے میری حالت بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے میں نہیں جا سکتی آچانک سے زہرہ اٹھتی ہے لیکن دوسری طرح یہی حال میران اور ریان کاؤتا ہے لیکن ریان کو رہنے کے لیے جگہ مل جاتی ہے وہ محبب میران کو لٹھاتی ہے اس کو کپڑے وغیرہ اس کی چینج کرتی ہے اس کو بخار ہوتا ہے اس کے لیے آگ جلاتی ہے کہتے ہیں تمہیں بخار تمہارے لئے کچھ کرنا پڑے گا کمبر لے کے اس کے پر ہوت دیتی ہے آگ جلانے کی کوشش کرتی ہے میران کو میران کو بہت زیادہ بخار چڑھا تھا پھر اسے میران کے والٹ میں سے اپنی شادی کی تحصیل نکلتی ہے اسے دیکھے بہت زیادہ اموشنل ہو جاتے ہیں کہتے ہیں وہ بھی کیا دن تھے لیکن تم نے مجھے چھوڑ دیا تھا میران مجھے ڈسٹروائے کر دیا تھا لیکن میں تمہارے ساتھ ہمیشہ تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی میران کی آج کے اپیسوڈ امید آکھا کہ آپ کو آج کے اپیسوڈ اچھی لگی آپ کو کیسے لگی آگے دیکھتے ہیں ریان کیا کرتی آخر میران ریان کو ریان اور میران ایک دوسر کو بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں یا جہان وہاں پہ آکے دونوں کو مار دے گئی یا زیزہ خانم کے لوگ وہاں پہ آ جائیں گے کیا ہوگا آپ کومنٹ کر کے ضرور بتائیں گے تھانکس سوارواتی موسیقی 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 موسیقی